ادھر نیشنل پارٹی نے بلوچستان میگا کرپشن اسکینڈل کے بعد خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے سینیٹر حاصل بزینجو کہتے ہیں کہ احتسابی کمیٹی قائم کی گئی ہے جو ایم پی ایز کے فنڈز کی جانچ پر تال کرے گی کسی پر کرپشن ثابت ہوئی تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا کوئیٹا میں سابق وزیراعلا بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے میر حاصل بزینجو نے کہا کہ انہیں مشتاق ریسانی کی کرپشن کے بارے میں علم نہیں تھا اگر معلوم ہوتا تو ضرور کارروائی کرتے ان کا کہنا تھا کہ تاہر بزینجو کی سربراہی میں بنائی گئی احتسابی کمیٹی پارٹی اراغین کو جاری کرتا فنڈز کی جانچ پر تال کرے گی اگر کسی روکن پر کرپشن ثابت ہوئی تو اس کے خلاف ملا تفریق کارروائی ہوگی ہماری جو تحقیقاتی کمیٹی ہوگی وہ ہماری انٹرنل ہوگی جس کو اہیڈ تاہر کریں گے اور اس میں ہمیں کوئی بھی گلٹی نظر آئے گا ہم اس کو سزا دیں گے اس کے ساتھ ہم نیب کو بھی یہ افر کرتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی تحقیقات ہمارے حوالے سے کرے گی میر حاصل بزینجو کا کہنا تھا کہ سابق مشیر خزانہ خالد لانگو نے خود پر آئید الزمات کی تردید کی ہے اور نیب کے سامنے پیش ہونے کا یقین دلایا ہے میر حاصل بزینجو کا مزید کہنا تھا کہ نیشنل پارٹی صوبے میں کرپشن کے ناصور کو سمجھتی ہے جس کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جائیں گی موسیقی